اسلام علیکم میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری فور یو ٹی وی آج ہم سورہ الانام پر بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت مبارخہ میں انام یعنی معایشوں کا ذکر آیا ہے اس لیے اس سورت کا نام انام پڑھا ترتیبِ قرآن کے لحاظ سے اس سورت کا نمبر شمار چھے اور ترتیبِ نزول کے لحاظ سے اس سورت کا نمبر شمار پچپن ہے اس سورت کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے اور یہ ایک سو پینسٹھ آیات اور بیس رکوع پر مشتمل صورت ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور واحدانیت پر زور دیا گیا ہے اور شرک سے پرہیز کی تلقین کی گئی ہے قیامت اور نبوت کا بیان ہوا ہے شروع کی آیات میں آیا ہے کہ طریف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے روشنی اور تاریخیاں پیدا کی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا گیا اور پھر تمہارے لیے زندگی کی مدد مقرر کر دی اور مرنے کے بعد دوسری مدد مقرر کر دی مگر تم لوگ پھر بھی شک میں پڑے ہوئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی عصمت اور جلال کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو کہ عالم غیب کو جانتا ہے وہ ہر چھوٹے بڑے واقعے سے باخبر ہے اسی نے دن کو کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا موت دینے والا اور کرب و بلا سے نجات دینے والا اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے پتھر جیسے سخت بیچوں سے نرم و نازک نباتات اگائیں نظام شمسی کی تخلیق کی راتوں کی رہنمائی کے لیے ستارے بنائے اور ایک فرد سے سب انسانوں کو پیدا کیا آسمان سے پانی برسا کر پھل اور اناج پیدا کیا اس کے ساتھ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط بڑھتے ہیں مردہ جانوروں اور سور کا گوشت نہ کھائیں اور نہ ایسے جانوروں کا گوشت کھائیں جس کو اللہ کا نام لے کر زبانہ کیا گیا ہو اس صورت مبارکہ میں مومن و پردت حکامات کی پبندی ضروری قرار دی گئی ہے جو کہ یہ ہیں نمبر ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں نمبر دو اپنے والدین سے بے ادمی سے پیچ نہ آئیں نمبر تین مفلسی کے ڈرکی وجہ سے بچوں کی جان نہ لیں چار بدکاری اور زینہ کے مرتقب نہ ہوں پانچ بغیر کسی وجہ سے کسی کی جان نہ لیں چھے جتیموں کو مال غضب نہ کریں سات ناب طول میں بے ایمانی کر کر دوکھا نہ دیں آٹھ بے انصافی نہ کریں نو وعدہ خلافی نہ کریں دس مسلمانوں میں نفرت اور تفرکانہ پیدا کریں اس صورت کی آخری پانچ آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہیں عقیدہ توحید اور آخرت کی حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ انسان جیئے تو اللہ کے لیے اور مرے تو اللہ کے لیے اور آخرت کے بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ وہاں صرف اپنا کیا ہی کام آئے گا کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا یہ انفرمیٹک ویڈیو اگر پسند آئے اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹس کریں تاکہ آپ کے کومنٹس کی روشنی میں ان ویڈیو کو بہتر بنایا جاتا ہے